بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کوسٹن آیا ہے کہ میں نے 31 اکتوبر کو فائل سمیڑ کروا ہی تھی جائری اسلامباد میں میرا نون سیزرن ویزا تھا اٹھارہ دن ہو گیا بیسی سے کال نہیں آئی ابھی تک نہ ہی انٹرویو کے لیے کوئی کال آئی ہے اس دیر اینی چانس کہ وہ بغیر انٹرویو ویزا دے دیں گے یا انٹرویو کے لیے مجھے کہا لائے گی اور ساتھ ایک اور بھائی نے پوچھا کہ کون سی لائنگویج میں انٹرویو ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیپر وائیڈ پیپر نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر کوسٹن آنسر لکھے ہوئے ہیں یہ کوسٹن آنسر لیٹیڈ ٹو جو سیزنل اور نون سیزنل ویزا جو ہوتا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے انٹرویو مست ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایسی پہ کہ وہ آپ کو وہی دن منت بلا لیں آپ کے لیے زیادہ ٹائم لگا دیں یا ایک سے دو دن کے اندر اندر رسپونس کر دیں پریویسلی ویڈیو جو میں نے بتائی دی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے آلموسٹ منڈے والے دن ان کا فائل سمیشن کروا کر آئے تھے اور منڈے والے دن کے بعد انہیں انٹرویو کے لیے بلا لیا تھا تو یہ ایسی کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب آئے لائے کسی طرح جب آپ اپورنمنٹ کے لیے اپلائے کرتے ہو تو ریئر کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویڈی نیکس ویک ویڈی نیکس منت اپورنمنٹس مل جاتی ہے اور بہت زیادہ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے تو رہی باد ورک ویزہ سر رلیٹیڈ اس لیے ایسی والے ورک ویزہ کی جو ہوتی ہے وہ انٹرویو لازمی لیتے ہیں انٹرویو کے ساتھ وہ آپ کی فیزیکل اپیرنس کو بھی چیک کرتے ہیں اگر آپ فارمر وغیرہ ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ وغیرہ بھی چیک کریں گے کہ آپ کے سوفٹ ہاتھ آتا ہے یا ہارڈ آتا ہے کیونکہ جو مزدور بندہ تو جو فارمنگ کرتا ہے جو ویجیٹیبل سے ریلیٹیڈ وہ کھیت کھلیان میں جو کام وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے جو فضیق ہوگی نورمل جو پرسن جو آفیس وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بڑی مختلف ہوتی ہیں تو وہ اپر حال چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہی جو ہے ڈسین لیتے ہیں اور ساتھ اس ساتھ میں آپ کا انٹرویوز لیں گے انٹرویوز میں زیادہ تر آپ کی پرسنل جو کرنٹ لائف میں جو آپ ورک وغیرہ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ آپ سے پوچھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اٹلی میں آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے ریلیٹیڈ پوچھیں گے کہ وہ کون بلا رہا ہے اسے کے ساتھ گرینٹر کا پوچھیں گے اسے کے ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں پر آپ جو ہے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ہیلو ہائے ہونا چاہیے کیونکہ ہاں یہاں پر وہاں پر جو ہے انٹرویو آپ کا اردو میں ہی ہوگا آگے سے وہاں ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ آگے سے جا کر آپ کی جو بھی کنورٹیشنز ہوں گی اس کو کنورٹ کرتا ہے اٹالیان لینگویج میں اور پھر جو ایسیو وہاں پر اٹری اگزیڈ افیسر ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ آیا کہ اس پرسن نے کیا کیا کہا ہے تو جب بھی آپ جائیں فل پرپرے ہو کر جائیں جیسے کہ آپ کو اپوائیمنٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ کب اپوائیمنٹ آئے گی اسی طرح ہی جب آپ فائلی کی سمیشن کروا آتے ہیں بیٹھے کے اندر تو جو باہر بیٹھے برسن ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کب آپ کا رسپونس آئے گا ابھی آپ کو اٹھارا دن ہوئے ہیں مزید ہو سکتا ہے افتار ڈیڑھ لگ جائے تو آپ کو رسپونس آ جائے گا انٹرویو کا انٹرویو لازمی ہی ہوتا ہے ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں انٹرویو وغیرہ نہ تو انٹرویو کرنے کے بعد اجراح کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو بتانی تھی اس ویڈیو کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ورک ویزہ جائے نون سیزنہ ورک ویزہ آیا ہے تو اس کے اندر مین چیز تو آپ کا برس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیملی ریجیسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اگر تو آپ شادی شد ہے تو وہ فیملی ریجیسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگا اور اگر آپ انمیریڈ ہیں تو سبلنگز کے ساتھ جو فیملی ریسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے ہوگا جو آپ کے پاسپورٹ شناتی کار پر آپ کے والد اور آپ کا جو نام وغیرہ سیم ایز ایٹ وہی نام جو ہے آپ کے ایفارٹس میں بھی منشنڈ ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نیو لاؤس ایشو ہو کراتا ہے اس میں بھی وہی نام منشنڈ ہونا چاہیے اٹلی کے اندر سے جو آپ کو این او سی یا کونٹریکٹ ملتے ہیں اس کے اندر بھی نام جو ہے سیم آپ کے پاسپورٹ کے مطابق ہوگا تو یہ ساری چیز جب آپ کی اکورڈنگ ٹو یور پاسپورٹ اکورڈنگ ٹو یور سی این ای سی ہوگا تو وہی پھر جاگر آپ کی فائل جو ہے وہ سمیشن ہوگی کرنٹلی جب ان کا ویزا آتا ہے جو ورک ویزا آتا ہے سیزنل تو ہم نے تو لونگ ٹرم ڈی فارم سوگیرہ فیلپ گئے تھے بڑ انہوں نے ساتھ میں سی کٹیگری کا فارم بھی فیل کرنے کو بیجا تھا تو ہم نے پھر دونوں ہی فارم سی کٹیگری کا بھی اور ڈی بھی کٹیگری کا دونوں فارم فیلپ کر کے فائل کے ساتھ اڈیچ کر کے ہم ایسی میں سمیشن کروایا تو اس کے بعد ہم ایسی کا جو دل ہویا تو وہ انہوں نے وہاں سے فارم پک کر لیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو نول کرنے پڑ دی ہیں تو اس ارلیٹڈ اگر آپ ہماری کنسلڈنٹ ہی لیتے ہیں تو سکرین میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا بلا جی جگہ آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا چینل کو پیار دکھائیے گا اور جو پیچھے سے نویس آ رہا ہے اس کو بلور کیے گے جیے گا اللہ حافظ